بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلو ویورز پتھروں سے اوپر چڑھتے ہیں تو میں نے بھی ان پتھروں سے اوپر چڑھنا شروع کر دیا میں نے بھی نہیں دیکھا میں نے کہا کہ پتھر نہیں اسی طرح جانا جب میں اوپر جا کے گئی اور وہاں جا کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ اتنی اچھی سٹیر جا رہی ہے ایک سائٹ پہ تو ہم لوگ یہاں سے آرام سے اس کے دوسری طرف جاؤ وہاں سے سٹیر ہے وہاں سے آپ ایزیلی اوپر چار سکتے ہیں جبل رحمت یہ بہت ہی امپورٹنٹ جگہ ہے یہاں پہ جب حضرت آدم علیہ السلام حضرت امہ ہوا کو جنت سے نکالا گیا تھا تو اس کے بعد انہیں جس جگہ پہ الائی کا اب مجھے شور نہیں ہے کہ کس ملک میں وہ بہرحال وہاں سے وہ پھرتے پھرتے جب اس جگہ پہ پہنچے جبل رحمت مانٹین پہ تو یہاں ان کی ملاقات ایک دوسرے سے ہوئی یہاں انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا انہوں نے آپس میں جب ملے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی کیونکہ وہ شیطان کے ورگلامے میں آ چکے تھے اور سزا کے طور پہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ بھیج دیا اور اسی جگہ پہ جب ان کی ملاقات ہوئی اور وہ ملتے ہیں پھر اب اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی گھڑ گھڑا کے معافی مانگتے ہیں تو اس جگہ پہ انہیں اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا اور اس کے میں جب یہاں پہ پہنچی تو یہاں پہ یہ تھا کہ کہتے تھے کہ اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے حضرت امہ ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہمارے ماں باپ ہیں انہیں جب معاف فرمایا تو ہم تو ان کی اولاد میں ہیں تو جب ہمارے جو پیرنٹ ہے جو کچھ کرتے ہیں ہم تو انہیں کو فالو کرتے ہیں تو ہمیں بھی اس جگہ پہ پھر معافی مانگنی چاہیے تو ہم نے بھی پھر یہاں پہ آکے اپنے گناہوں کی کہتے ہیں یہاں اپنے گناہوں کی معافی مانگے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سنتا ہے قبول کرتا ہے اور مجھے ایک جگہ انہوں نے بتائی کہ جب اس طرح موں کر کے آئی ٹھنک اس طرف کانا کعبہ ہوگا کہ اس طرف جب موں کر کے دعا مانگے تو اللہ قبول کرتا ہے تو وہ میں آپ کو دخاتی ہوں یہ جگہ ہے یہ وہی پہاڑ ہے پہاڑ کے کہتے ہیں کہ اس طرف اگر موں کر کے آپ جائے دیکھیں سامنے گھر وغیرہ نظر آ رہے ہیں تو میں بھی بہت سامنے پہاڑوں کے پیچھے مکہ مقرمہ ہے تو کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ کھڑے ہو کے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو رات نہیں کر جات سکتا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کونسی دعا قبول کرتا کونسی نہیں کرتا کیسے ہمارے گناہ ہیں بہرحل وہ وہ غفور و رحیم ہے اس سے رحمت کی توقع کرنی چاہیے اس سے کبھی بھی نیگٹیو سوچ نہیں لانے چاہیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمیں معاف کرنے والا اسے پتا ہے اللہ کہتا ہے نا ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس سے پتا ہے کہ بچے گناہ بھی کرتے ہیں تو ماں کی طرح ستر جب ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ کیوں نہیں اپنے بندوں کو معاف کرے گا یہ جگہ آپ کو بتاتی اس جگہ کی امپورٹنس اب یہ جو برجی سی یہ جو سٹون سا کھڑا کیا ہوا ہے یہ کس کی یاد دلاتا ہمیں یہ ہمیں اس چیز کی یاد دلاتا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آخری خطبہ دیا تھا تو آپ کی اونٹھنی مبارک اس جگہ پہ کھڑی ہوئی تھی اس جگہ پہ آپ نے اپنی اونٹھنی میں بیٹھ کے اسلام کی جو تعلیمات دی تھی اور اس کے ساتھ ہی اشارہ دے دیا تھا کہ میں بھی میں اگلے سال آپ کو اس جگہ مل سکوں یا نہ مل سکوں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حاج مبارک ثابت ہوا اور اگلے سال آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے آپ تو ہمیشہ اس دنیا میں ہیں آپ تو ہمیشہ اگلی دنیا میں ہیں رات دن ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھیں وہ جہاں سے گئے تو نہیں ہیں وہ تو ابھی بھی ادھر ہی ہیں کہ وہاں پہ جا کے ہم دیکھتے ہیں آپ نظرے بند کریں تو آپ کو وہ سارا سین وہ جو مکہ کا جو مدینہ کا جو ہماری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہتے ہیں وہ آپ کی آنکھوں میں گھومتنا شروع ہو جائے گا اس وقت آپ کے سامنے یہ نہیں ہوگا کہ ہمارا گھر کدھر ہے ہم کدھر ہیں نہیں ہم کہاں اس وقت یہی ہوگا کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ہیں ان کے گھر میں آئے ہیں ان سے ملنے کے لئے آئے ہیں اور جب آپ وہاں جائیں تو سب سے پہلے جو ہے اپنے نبی کو اسلام پیش کریں تو میں وہ ویڈیو آپ کو ابداہوں گی جس میں مدینہ میں میں گئی ہوں مدینہ کی ویڈیو بھی بعد میں آپ ابداہوں گی بہرحال یہ چلے مسجدیں نمرا دیکھتے ہیں اور اب ہم سٹیر یوز کرتے ہیں ہم پہاڑوں سے نیچڑیں اب ہم سٹیر سے نیچے اترتے ہیں یہ دیکھیں کتنی اچھی سٹیرز آ رہی ہے اور ہم پتھوں پہ جا کے اپنے آپ کو جلد بازی میں اور جلد بازی نہیں ہوتی بلکہ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ سٹیر بھی ہے اور نہ کوئی فرس ٹائم جب جاتے ہیں اور ہمیں کوئی گائی لائنگ دینے والا نہیں ہوتا تو جب ہم سیارت کے لئے گئے تو جبل رحمت مدان عرفات کی طرف جاتے ہوئے ہی راستے میں یہ وہ پہاڑی آئی یہاں پہ حضرت عبراہیم اللہ علیہ السلام حضرت اسماعیل اللہ علیہ السلام کو زبا کرنے کے لئے لے کے گئے اسماعیل اللہ علیہ السلام کو زبا کرنے کا جو خواب دیکھا تو اس خواب کو پورا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لئے حضرت عبراہیم اللہ علیہ السلام حضرت اسماعیل اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے یہاں زبا کرنے کے لئے گئے جو گمڑی سی آپ کو چھوٹی سی پہاڑ کے پیچھ میں یہ نظر آ رہی یہ جگہ ہے یہ جگہ اگر آپ دیکھ سکتے ہو تو یہ جگہ پہ انہوں نے حضرت اسماعیل اللہ علیہ السلام کو زبا کرنے کے لئے لٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ دنبا بھیج دیا کہ نہیں عبراہیم میں نے تو آپ کو آزمایا تھا اور آپ اپنی آزمائش میں پورے اترے ہو ایک سائیڈ پہ جب یہ دیکھیں باس اتارتی ہے تو ماری جگہ مدانی ادفات ہے اس کے ایک تک جبلے رحمت یا امہ حوال باب آدم علیہ السلام ملے اور جہ محجد نمرا ہے تو یہ باہر کا حصہ ہے یہاں پہ آج کل یہ سرپ سال میں ایک دفعہ کھلتی ہے اس کے بعد پورے سال محجد باندھ رہتی ہے اور اس میں حج کا خطبہ دیا جاتا ہے تو چلے محجد نمرا کو اندر سے دیکھتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسی ہے محجد نمرا اندر جا رہے ہیں ہم لوگ اور حمد الحمدللہ جس سال میں صرف ایک دفعہ کھلتی لیکن جس دن ہم گئے تھے شکر اللہ کا یہ کھلی توی یہاں پہ ہم در جا کے ہم نے نفل ادا کیے تو یہ ہے محجد نمرا مدان عرفات میں یہاں پہ آج کل حاج کا خطبہ دیا جاتا ہے جس دن کہتے ہیں حاج کا خطبہ ہوتا ہے جی اس دن کھلتی ہے اور اس کے بعد سارا سال اس محجد کو باندھ رکھا جاتا ہے لیکن الحمدللہ ہمیں جس دن ہم اس کی زیارت کے لیے گئے تھے جی اس دن کھلی تھی اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اندر سے جا کے کیونکہ جس دن مدان عرفات حاجی جاتے ہیں تو وہاں اتنا زیادہ آپ کو پتا ہے کہ ماشاء اللہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں تو محجد نمرا میں جگہ نہیں ہوتی آپ دے سکے لیکن جب زیارت کرنے جاتے ہیں تو اس وقت آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پھر ہم جبل رحمت آ جاتے ہیں تو یہ جبل رحمت کا آپ کو منظر دھا دیتی ہیں پھر کیونکہ ہمارا جو کونٹینٹ ہے وہ جبل رحمت ہے تو یہ دیکھیں حاج یہ حاجی یہاں پہ جگہ کو دیکھ رہے ہیں اپنی دعائیں مانگ رہے ہیں جہاں نفل ادا کرتے ہیں بہرحال یہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ بیٹھ کے نفل نہ پڑے بڑی انہوں نے انسٹرکشنز دی ہوتی ہے یہ دیکھیں اوپر اس کے جو ہے اس پہ انسٹرکشنز انہوں نے دی ہوتی ہے کہ آپ نے یہاں پہ کیا کہا چیز کو فالو کرنا ہے تو یہ جبل رحمت رحمت کا پہاڑ اور اس کے ساتھ ہی میرا خیال آیا اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہوئے ہم اجازت چاہتے ہیں اگر آپ کو اپنی میری ویڈیو یہ اچھی لگے تو آپ ضرور مجھے بتائیں اس کو پسند کریں گے اور اس کے ساتھ ہی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور مجھے اجازت دیں اللہ حافظ